چار شادیاں کرنا سنت ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے سنت بھی تو ہے نا سنت اس میں پھر میں اس پر تھوڑے کھل کے بولوں ہو سکتا ہے آپ کے کوئی جاننے والے دوست احباب جو لوگوں کی چار چار شادیاں کرواتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بولوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو ایمفیسائز کیا نا وہ تو ایک شادی پہ کیا ہے سورت النساء پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم بھیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو ایک سے زیادہ کی اجازت دی حکم نہیں دیا اجازت دی حکم نہیں ہاں حکم نہیں دیا اجازت میں ظاہر ہے جنرل بعض اوقات کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کرے تو ٹھیک ہے بدکاری کی وجہ ہے وہ شادی کی طرف جائے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے زیادہ شادیوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں out of context اس میں آپ دیکھیں ایک حدیث کا بھی ترجمہ غلط کر دی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے شادی کے context میں ابن اباس سے discussion ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے سب سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہو یہ اکثر لوگ پیش کر رہے ہیں اچھا ہے صحیح حدیث ہے نہیں حدیث تو بخاری میں ہے لیکن وہ ترجمہ کرنے میں انہوں نے غلطی کر دی ہے وہ ابن اباس بسیکلی ترغیب دلا رہے تھے کہ شادی ایک اچھا کام ہے جو شخص سب سے بہترین تھا اس نے تو کئی شادیاں کی بھی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ان کی مثال وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جو زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پلانیٹ ارتھ میں جو سب سے عظیم انسان ہے نا اس نے بھی مجرد زندگی نہیں گزاری بلکہ خاندانی زندگی گزاری ہے لہذا کیونکہ اکثر رکھا صحابہ اکرام میں بھی آ جاتا تھا کہ اللہ اللہ کرو شادی کی کیا ضرورت ہے یہ بھی بخاری مسلم میں تین اصحاب نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں آئے امہات المومنین سے آپ کی روٹین پوچھی انہوں نے کہا یہ تو حضور تو بخشے بخشائیں ہیں میں پوری رات جاغوں گا دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تو نبی الاسلام نے بعد میں بلا کے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں نفلی عبادت بھی کرتا ہوں اور روزے نفلی رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں میں نے شادی بھی کی بھی ہے نے کہا میری سنت ہے میری سنت سے جو فمن رغیب عن سنتی فلیسہ مننی جس نے سنت سے اگراز کیا وہ مجھ سے نہیں اب آج ہے وہ کرٹیکل پوائنٹ جو میں نے ایکسپلور کیا ہے میرے خیال ہے یہ آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ یہ چیز آن ائر جا رہی ہے آج تک نہ کسی کتاب میں یہ چیز آئی ہے نہ میں نے کبھی ویڈیو میں بیان کی ہے یہ شرح صدر ہوا ہے جو میں اب بیان کر کہ نبی الاسلام نے بھی ایک اشادی کی تھی حضرت ختیجہ جب تک زندہ رہی ہے آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی پچاس سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے اور آپ کی ایک اشادی ہے چوبیس سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں اگر یہ کوئی اتنا اس حوالے سے کام ہوتا جتنی تغییب دلائی جاتی ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ساری جوانی ایک بیوی کے ساتھ گزاری ہے اور اس میں کوئی آپ کی کنیز یا لونڈی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے ایک ہی بیوی ہے ان کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اس سے ایک یہ مدنی پھول ملا کہ پہلی بیوی جب تک زندہ ہے آپ دوسری شادی نہ کریں جب پہلی مر گئی نا کیونکہ اس نے سب کچھ آپ کے پر لٹایا ہوتا ہے اور آپ نے بھی اسے بڑے وعد وعید کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کٹھے رہیں گے تم میری خوشی اور غمی کی ساتھی ہو اور پھر وہ رہتی بھی ہے اور اس کی زندگی میں لا کے آپ دوسری شادی جب کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے برداشت کرنا اگرچہ وہ جائز ہے لیکن سنت کیا ہے پہلی بیوی کی مجودگی میں نہیں کی دوسری بھی جب کی سیدہ سودہ سے وہ بھی آپ کی ہم عمر تھی ففٹی کے قریب ان کی عمر تھی اور بھی تاکہ میرے بچوں کو وہ دیکھ لیں پھر سیدہ عائشہ سے یہ باقی ساری شادییں جو ہیں یہ آپ کی باد کی ہیں ان کی کیا حکمتیں ہیں وہ ایک الگ سے چیز ہے لیکن پہلی بیوی کی مجودگی میں نبی علیہ السلام نے ایک ہی شادی کی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے اور آپ نے یہ جو کام اپنا کرنا ہے سکون کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں تو ایک شادی کریں اور اگر آپ کو شوک ہے تو پہلی بیوی سے اجازت نہیں نہیں اجازت لیں پہلی بیوی سے اجازت لینا فرم شریح نہیں شریح اجازت نہیں اس کو صرف بتا دیں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے بتا رہے ہیں تو منہ ہی کرے گی پھر اسے شریح طور پر قائل کریں اگر وہ قائل ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی اچھا ایک دیکھیں کچھ لوگوں نے بیویوں کو بتایا نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا ان کے مننے کے بعد انتقال کے بعد پتا چلا کہ بھئی انہوں نے دوسری شادی کی بھی ہے تو اس پہ وہ گناہ گار تو نہیں ہوئے گناہ گار اس لیے ہوں گے کہ شادی الانیاں ہوتی ہیں چھپ کے آپ شادی کر نہیں سکتے ایک شخص کو نہیں بتایا جارہا باقی سب معاشرے کو اگر پتا ہے سرکار معاشرے کو بھی نہیں بتا ہوتا یہ علماء نے اکثر دو دو تین تین شادییں کیمی ہیں بتانا فرض ہے معاشرے کو اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں ایک سکنے یہی رکھی گا اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا اور شرعی طریقے سے میں نے شادی کی ہے تو نہیں وہ شرعی شادی نہیں ہے نا کیسے وہ اس لیے کہ جامعہ ترمزی میں اور سنوے ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے اعلان کا ہے اعلان اعلان کرنا ضروری ہے اچھا دیکھیں اس میں کباتیں کیا ہیں آپ نے چھپا کے شادی کی آپ مر جاتے ہیں تو کیا آپ کی اس بی بی کو حصہ ملے گا شریع طور پر وراست ملنا چاہیے لیکن اگر وہ ڈیکلیئر ہی نہیں ہیں اور اکثر ان علمان ہیں جو شادییں کیونی ہیں میں مکرنامہ ہوگا نا نہیں ہوتا نا یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہیں بات کر رہا ہوں سوال یہی ہے کہ ہم شادی کے تمام پروٹوکول جو پاکستانی لاؤز ہیں وہ بھی پورے کریں اور شریع بھی آپ چھپا کے نہیں کریں اور چھپا لے کہ یہ چھپا رہا ہوں نہیں چھپانا نہیں چھپانا نہیں ہے نہیں گناہ گار تو نہیں ہوگا یہ گناہ گار ہوگا گناہ گار ہوگا آپ اس طرف آ جائے اتنا آپ اس نے ذن نہ رکھیں آپ شاید اسی طریقے سے ہی کریں گے جب آپ دوسری کریں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں 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 کریں گے ہی نہیں آپ میں جی آپ نے اثر لے لیا اس کا مطلب میری باتوں کا اچھا اچھا ادھر آ جائے نا آپ دوسری طرف چل پڑھیں گے اچھا اچھا یہ جو دوسری شادی بارہ جو آپ کہہ رہے نا انہوں نے کاغذی کروائی کوئی کاغذی کروائی نہیں کی ہوتی میں آپ کو بالکل ببانگ دھول یہ بات بتا رہا ہوں اور سرکار ان علماء نے ریٹن میں جو گورنمنٹ کے کاغذ ہیں نا ان میں بیوی وہ ڈکلئیر نہیں کی ہوتی یہ میں آپ کو بتاؤں وہ جو کہہ رہے نا ہم نے شری نکاح کیا وہ شری نکاح کیا ہوتا ہے کہ دو گوہوں کی مجودگی میں اجابوں قبول کر کے حق مہر کے عوض اور وہ سارے علماء بٹھائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیوز ان علماء کی مجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریٹن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پھر کاغذی کروائی میں چیز آ جائے گی اور باہر نکلے اب کمیٹی گھر میں مثلا سپوس میں کسی عالم دین کا نام لے کے بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں کوئی ایک dominant personality چلیں چھوڑ دیں بغیر نام لے کے ایک کوئی عالم دین جنہیں پوری دنیا جانتی ہے ان کا بڑا فیم ہے اور بڑی عزت ہے لوگ انہیں ایک بزرگ کی حیثیے سے دیکھتے ہیں وہ چھپا کے دوسری شادی کر لیں اور اس کو ڈاکومنٹ میں لے آئے اور وہ ڈاکومنٹ جیسے ہی پہنچے گا کمیٹی گھر میں یونین کونسل میں دوسری شادی دوسری کماری ان کی عمر تو ستر سال وہ پہنتی سال کی لڑکی سے جناب اگلے دن سوشل میڈیا پہ وہ کاغذ گھوم رہا ہوگا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہوں مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ جتنے علماء نے دوسری شادییں کیمی ہیں ویداؤٹ ریٹن ریکارڈ کیمی ہیں اور اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں جب وہ مریں گے نا وہ بیوییں چیختی بھی رہنا کوٹ ان کو حصہ نہیں دے گی کیونکہ کوٹ ریٹن ریکارڈ کو مانتی ہے تو یہ نہیں کرتے یہ آپ کا حسن احظان ہے کہ وہ کریں گے وہ کریں گے تو نکل جاتی خبر اور رہ گیا عام آدمی عام آدمی چھپا کے کرتا بھی نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں چھپا کے کرنے کی اچھا رہا ہے ایک بیوی کے خرچے پورے کر لے تو یہ ساری عیشیاں انہی لوگوں کی ہیں کہ جو ڈومینٹ بوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں وہ لوگ کرنے ہیں